السلام علیکم and welcome back ہو گیا جی آپ سب کا ایک نیو ویلوگ کے اندر جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں دبائی کے اندر جو گرمی ہے نا وہ انتہا درجے کی بڑھ چکی ہے اور رات کے اس ٹائم بھی جو ٹیمپریچر ہے وہ انتہائی تیز ہے انتہائی زیادہ ہائی ہے اور بلکل بھی جو ایک تھنڈا ہوا کا جوکہ ہے نا وہ بھی نہیں آرہا یہاں پر جو ایسی میں چل رہے ہیں بسز میں اور گھروں کے اندر تو بس وہی راحت ہے بس اور اس کے علاوہ باہر نکلو تو اب جو ایک تھنڈا گرم ہونے والا سین ہو رہا ہے لیکن ہم یہاں پر ابھی جا رہے ہیں یہاں پر رات کے ٹائم ہی نکلا جاتا ہے کیونکہ دوپیر کے ٹائم اتنی تیز دھوپ ہوتی ہے انہیں کے ناقابل برداشت ہے پنجاب کی دھوپ بھی بہت تیز ہوتی تھی پاکستان کی لیکن یہاں والی دھوپ کا مقابلہ نہیں ہے بھئی بہت ہی زیادہ ہائی ہے اور ہم یہاں پر آئے ہیں ایک چھوٹا سا ہمیں کسی نے بتایا تھا گروسٹی سٹور کہ یہاں جو ہے نا وہ سب سے چیپیسٹ ہے دوبائی کے اندر تو آپ اس کو لازمی وزٹ کریں تو ہم نے کہا کہ ہم وہاں جا کے وزٹ بھی کرتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ وہاں کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں یہ وائوہ سٹور کے نام سے ہے اور یہ ہماری گھر کے تھوڑا سا قریب ہی ہے میری نظر سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ سٹور گزرا تھا لیکن میرا اتفاق نہیں ہوا کہ میں اس کو وزٹ کروں کیونکہ وہ ایک سونا سونا ہوا نہیں لگ رہا تھا اس لئے ہم نے اس کو وزٹ نہیں کیا لگ ہمیں کسی نے بتایا کہ آپ جا کے لازمی وزٹ کریں بہت ہی اچھا سٹور ہے اور بہت ہی ریزنیبل ہے تو یہ ساری جو چیزیں آپ کو نظر آرہی ہیں نہیں یہ ساری مطلب کہ ہم وہ ساری برینڈ کی چیزیں ہیں جو ہم نے پہلے یوز نہیں کی یہ کسی انگلینڈ یا کسی اور یورپین کنٹری کا برینڈ ہے جو یہاں پر انہوں نے چیپس پرائز کے اندر لگایا ہے اور ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ چیپ اتنا کیوں مطلب پرائز سے ہے آپ کی ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے باہر تو بہت ہی ریٹ ہائی ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے پوری دوبائی کے اندر سب سے چیپس گروسری سٹور ہمارا ہی ہے اور اس سے زیادہ آپ کو لویس پرائز کہیں بھی نہیں ملے گی تو اب یقین مانو واقعی ہی ایسا ہے ان کے پاس جو اپنی ہی ساری چیزیں تھی مطلب کہ لیز سے لے کے اور جتنی جو ہم کوپ اور سیون اپ وغیرہ پیتے ہیں ان کے جیسے ملتی جلتی ساری ہی جو چیزیں پڑھی بھی تھی لیکن ان کے نیم چینج تھے ایون کے جو لیز اور جو باقی ساری جتنے بسکٹ وغیرہ اور جو چیزیں ہم یوز کرتے ہیں ان کے بھی ریپر وغیرہ اور کلرز جو تھے وہ بھی سارے کے سارے ویسے ہی سیم تھے لیکن جو ان کے نیم بھی چینج تھے اور جو کنٹری کا اوریجن ہے نا وہ بھی چینج تھا تو آپ کو یہاں سے چیزیں دیکھ دے کے انتاظہ ہو رہا ہوگا کہ پہلے بھی کہیں یہ ساری چیزیں دیکھیں ہیں لیکن اب یقین مانو ان کے سب کے برینڈ کے نیم بھی چینج تھے اور لیبل بھی چینج تھے اب ان کا ٹیسٹ کیسا ہوگا یہ تو کھا کے ہی پتا چلے گا اور جو ہے نا لویس پرائس ٹونی کی وجہ سے یہاں پہ رش بھی کافی زیادہ تھا اور جو ہے نا پتا نہیں لوگ شاید آدھی بھی بہت زیادہ نہیں ہیں اس برینڈ کی جو پاکستان انڈینز اور دوسرے لوگ ہیں تو اس لیے وہ زیادہ یوز نہیں کرتے لیکن دوسرے جو یورپین لوگ تھے اور جو باقی کنٹریز کے لوگ تھے وہ مجھے یہاں پر بہت زیادہ ملے شاید ان کے اپنی کنٹری کی ہوگی تو وہ پہلے آلیڈی یوز کرتے ہوں گے تو اس لیے وہ یہاں آتے ہوں گے اور یہاں پر جتنے بھی مسالے جتنے بھی تھے مطلب کہ گرہ مسالے تھے وہ بھی آفیلیبل تھے اب یہ ظاہر ہے وہ بھی ان کا بھی اوریجن آپ کو یہاں کہیں نظر آ جائے گا لکھاوا میڈن پتہ نہیں امریکہ اور کہیں کہیں کا سب کچھ لکھاوا تھا خیرے فیلحال تو ہم پہلے تسلی سے دیکھ رہے تھے کہ ہمیں یہاں پر چوز کیا کرنا ہے یہاں پر ڈرائی فروٹ ہمیں ملے تو ہم نے اس کو لے لیا کیونکہ کہیں بھی ہمیں دوبائی میں اتنے ریزنیبل ڈرائی فروٹ نہیں ملے اللہ کرے اب ان کا ذائقہ بھی ہے جو بلکل صحیح ہو اور ہم یہاں سے لے تو لیتے ہیں اور لویسٹ پرائس اس کی تقریباً ٹین پوائن نائن نائن تھی باداموں کی لیکن کہیں بھی آپ کو دوبائی میں دوبائی میں مجھے مطلب نیس ہمیں یہاں سے کولا والی چیزیں مل گئی اور اس میں تقریباً فانٹا کولا اور سیون اپ اور سپرائٹ اور سب ہی فلیور تھے لیکن ان کے نیم ڈیفرن تھے اور برینڈ کا نیم بھی ڈیفرن تھا لیکن ہم نے ٹیسٹ کر کے ایک سیون اپ لے دیکھیں تھوڑا سا تھوڑا سا مائنر سا فرق تھا سیون اپ سے لیکن اچھا تھا بہت زیادہ زائقہ تو اب آئندہ کے بات اگر کبھی لینا پڑا تو ہم یہی سے لیں گے یہ سٹورج ہے وہ دوبائی کے تق ایک کون اویسس کے اندر جو ہے یہ تین سے چار سٹور الگ الگ بنے ہوئے لیکن ہم سب سے بڑے والے میں آئے تھے تو اس میں جو برائیٹی تھی چیزوں کی وہ بہت زیادہ تھی اور جو یہ لیس کے آلٹرنیٹیو بھی ہمیں مل گیا یہاں پر بہت سارے اور بھی سنیکس تھے لیکن ان کا زائقہ ہم نے نہیں چک کے دیکھا پتہ نہیں کیسا ہوگا تو آہستہ آہستہ لیتے رہیں گے اور چیک کرتے رہیں گے اب یہ دیکھیں اس کا ریپ اور سب کچھ کلر سے انہوں نے رکھا ہوا ہے لیک لیکن جو ہے بس تھوڑا سا چینج کیا ہے اوریجن کمپنی کا تو مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا زائقہ ہوگا کیونکہ باہر کے برینڈ کا ہے تو اچھا ہی ہوگا اس کے علاوہ بیوٹی کی اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ اویلیبل تھی لیکن ان کی پریسز بھی بہت زیادہ لوئیس تھی ایگو ای جی او کے نام سے کوئی برینڈ تھا تو اس کی سارے بیوٹی پروڈکٹس پڑیوی تھی یہاں پر اوائل شیمپو جو باقی بیوٹی کی جو بھی سب کچھ ہوتا ہے لوشن وغیرہ وہ سب کچھ ہی آویلیبل تھا مطلب ایون کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جو میں نے سوچی ہو اور وہاں بھی آویلیبل نہ ہو ہر ایک چیز کا آلٹرنیٹیو وہاں پر پڑھا ہوا تھا آلٹرنیٹیو میری لیے تو آلٹرنیٹیو ہے لیکن ان کے لیے تو وہ اپنا اپنے ایک برینڈ ہے تو خیر ہمیں اس کا آلٹرنیٹیو مل گیا جن چیزوں کا ہم نے بائکوٹ کیا تھا لیکن یہ جو کنٹری کو اوریجن تھا اس کا آلٹرنیٹیو مل گیا جو ان کو سپورٹ کرتی ہے اسرائیل کو اب اسرائیل کہنے پر میری ویڈیو پر پتہ نہیں اوپر نیچے وہ کرتے خیر کرتے ہیں تو کرتے رہے ہم کونساں ڈرتے ہیں ان سے تو ہم جو ہے نا ہم نے اس لیے دیکھ کے اس کے بعد ہی چھوز کیا تھا کہ میاں سے چیز لیں گے کی نہیں لیں گے کسی ایسی کنٹری کی نہ لیں گے اسرائیل کو چھوڑ کے ہم دوبارہ کسی ایسی کنٹری کی لیں گے جو بھی ان میں شامل ہوں اور بس ہم نے یہاں سے پھر ڈائے فروڈ وغیرہ اور ایک دو سیونپ ٹائپ کی جو وہاں پر پڑی ہوئی تھی سوفرنگ وولی اور اس کے بعد ہم ایس یوزل چلے گے سینٹرل مال سیلیکون کے اندر اور وہاں پہ بس ہمیں تھوڑا سا بہت گھومنا تھا اور ایک دو چیزیں خریدنی تھی تو اس کے لیے ہم وہاں پہ گئے گا ہمیں کچھ ایکچولی گرمی ہوئی کپڑے ہمیں دیکھنے تھے کہ اس ٹائم جو ہے سیزن چینج ہوئے تو وہاں پہ کیا سینز ہیں اور کون کونسی کیونکہ جب بھی ہم جاتے تھے سردیوں کے کپڑے ہی لگے ہوتے تھے تو ابھی شاید وہ چینج کر دیا انہوں نے ہم اس کو دیکھنے آئے تھے لیکن ہم یہاں ہوم باکس میں سٹیک ہو گئے اس کو دیکھے بغیر جو ہے نا وہ بلکل بھی گزارا نہیں تھا میں اتنا دور سے دیکھ رہی تو مجھے اتنا پسند آرہا تھا میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو یہ دکھایا ہوگا یقیناً میری سینٹرل مال والی ویڈیو کے اندر یہ سارا جو میں نے کیپچر کیا تھا لیکن میں د بارہ اس کو دیکھنے کے لیے آگئی کیونکہ جو ہے نا جب گرمیاں آتی ہیں نا پھر اس طرح کی چیزیں دیکھنے کے لیے بہت ہی بندہ ہوتا ہے پھر سکون ہو جاتا دیکھ کے تو ہم اس کے علاوہ پھر ہمیں ہزبن جو اپنے لیے کپڑے دیکھ رہے تھے پھر وہاں سے ہم جلدی جلدی نکلے کیونکہ جو لاسٹ بس ہے ایز یویل بارہ بجے تک ختم ہو جاتی ہے نکل آتی ہے تو ہم جلدی سے وہاں سے نکل آئے اور ہم یہاں آنکی کشم کے لحاظ سے یہ بلکل بھی اچھی چیزیں نہیں ہوتی اور پھر وہاں سے ہم ایک چوکلٹ لائے تھے یہ آئس کریم لائے تھے وہاں سے وائی وائی والے سٹور سے اور اب یقین مانو کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر ایسی آئس کریم پاکستان کے اندر تو کم از کم نہیں کھائی ہوگی بہت اچھے اسلام آباد لاہور وغیرہ کے اندر ہوں گی بہت اچھے برینڈز کی جو باہر سے آتی ہوں گی تو وہ اچھی تنی ہوں گی جتنی یہ آئس کریم تھی سوپر مطلب کہ اس ساری چیزوں کے ذائقہ بہت اچھا ہونے والا ہے تو ہم انشاءاللہ سب کو ہی استعمال کر کے دیکھیں گے اور ان کا ریویو آپ کو دیں گے اور پھر جو نیکس ڈے ہے ہم نے یہاں پر تھوڑی سی کھیر بنائی میٹھے کے اندر کیونکہ جو ہے نہ گرمیوں کے اندر چیزیں کھاتے رو نہ کھاسالن والا نس طرح کی چیزیں تو پھر اس کے بعد میٹھے کی کریونگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہم نے ہلکی پھلکی سی کھیر بنائی اور اس کو ٹیسٹ کیا